اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ میں کاری سیڈ ٹیچر اسلامیات اسلامیات اختیاری نائت کلاس عزیز طلبہ ہم نے اس سے پہلے تعلیمات اسلامی میں تیسرا چپٹر پڑھا ہے پکیزگی طہارت و پکیزگی عزیز طلبہ آج ہم نے چوتھا چپٹر پڑھنا ہے یہ علم کی ترغیب علم کی ترغیب ناجے انسان سرتاج کائنات اور زمین پر خدا کی بہترین مخلوق ہے باقی تمام مخلوق سے صرف اس لیے افضل و اشرف ہے کہ اللہ تعالی نے اسے اللہ تعالی نے اسے اکل سے نوازا ہے سب سے زیادہ علم دیا ہے اس علم کی بنا پر فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے آگے جھکنا پڑا اور اس کے اسی کے لیے ذریعہ ساری کائنات انسان کے لیے مطی اور مسخر ہو کر رہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی اس میں اللہ تعالی نے سب سے پہلے یعنی بڑا احسان یہی جتایا کہ اس نے انسان کو قلم کے ذریعے بہت سارے علوم و فنون کی تعلیم دی فرمایا اس کا ترمہ دیکھیں اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ جس سے پیدا کیا اللہ دی خلق جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جس نے انسان کو لتھڑے سے پیدا کیا اقرع وربک الاکرم پڑھ اور تیرا پروردگار کریم وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اللہ دی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا علم الانسان ما لم یعلم انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا عزیز طلابہ علم کی ترغیب یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو عزت بخشی اور فرشتوں کو یہ حکم ہوا پاک کے آدم کو سجدہ کریں تو علم کی وجہ سے ہی تھا اس لیے اللہ نے اشرف افضل اور اشرف بنایا ساری مخلوق میں اور پھر یہ اللہ نے قرآن پاک کی جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں بھی اللہ رب العزت نے علم کا ہی تذکرہ کیا تو عزیز طلابہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے آج کا یہ لیکچر ختم ہوا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ